بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور آج ہمارا جاوہ سکرپٹ کا تیسرا جو ہے ٹیوٹوریل ہے اور آج ہم دیکھیں گے جاوہ سکرپٹ کے ڈیٹا ٹائپس کو تو انٹیجر اور فلوٹ کو الگ الگ کیا جاتا ہے جبکہ جاوہ سکرپٹ میں ایسا نہیں ہے میں فرض کریں پچھلے میں میں نے جسٹ انٹیجر دیا تھا اس میں میں فلوٹ دے دیتا ہوں تو اس کو میں پرنٹ کرواتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کے ساتھ اور اس میں ایکس لکھ دیتا ہوں تو یہ 5.55 دے دے گا جس سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو فلوٹ یا انٹیجر کو اس میں اس سے الگ نہیں کیا جاتا اور سٹنگ کے لیے بھی الگ سے نہیں لکھا جاتا فرض کریں میں ایکس میں ڈبلی اے کے ہوئے آر یہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو شو کرواتا ہوں تو ایک منت دیکھ لیتے ہیں کیا ایشو آ رہا ہے ہاں سوری میں نے یہاں پر اس کو صرف سٹنگ جب لکھی جاتی ہے تو اس میں ڈبل کوڈز دیے جاتے ہیں تو اس کو ہم نے ڈبل کوڈز میں کیا اب ہم دیکھتے ہیں یہ آ چکا ہے تو اب فرض کریں میں یہاں پر ایک اور کام کرتا ہوں یہاں 5 کر دیتا ہوں اور ایک اور ویری ایبل وائے کو میں 10 کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر میں ایکس پلس سوری ایکس پلس وائے کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہمارے پاس سامنے آتا ہے یہ پانچھو دس سامنے آ رہا ہے یہ جو ہے یہ سٹنگ ہے اور یہ انٹی جا رہا ہے تو یہ اس نے ان کو آپس میں ایک کانکٹینیٹ کر دیا تو اس کے علاوہ اس میں بولین آ جاتا ہے فرض کریں میں یہ کہتا ہوں ایکس اس ایکول ایکول ٹو وائے تو یہ فالس ہے اگر میں یہاں پر اس کو ٹین کر دیتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں تو یہ ٹرو ہو جائے گا تو یہ بولین میں آ گیا یعنی کہ ٹرو اور فالس میں آئے گا بولین ہوں کہ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو بنائیں اوپجیکٹ بنائیں یا پھر ہم اس کو دوسری صورت میں بھی لے سکتے ہیں as array تو پہلے ہم array بنا کر دیکھ لیتے ہیں ایک ویری ایبل کو as array بنا لیتے ہیں فرض کریں میں ایک ویری ایبل لیتا ہوں classes یا کلاس چلو اس کا use ہونے والا ورڈ ہے تو میں cities لے لیتا ہوں اور یہاں پر اس طرح میں لے لیتا ہوں qual اس کے علاوہ میں لے لیتا ہوں اس کے علاوہ میں لے لیتا ہوں اسلام آباب اور اور اب میں ایک چیز کو شو کرنا چاہتا ہوں ان میں سے اور وہ میں cities اور اس میں سے zero array کو شو کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ چکوال آ چکا ہے اگر میں اس کو بن کر دیتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں تو یہ راول پنڈی آ گیا اگر میں تو کر دیتا ہوں تو arrays جو ہیں ہم detail میں array میں پڑھیں گے خلال ہم صرف ڈیٹا ٹائپس دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر صرف اس حوالے سے دیکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک چیز ڈیوز ہوتی ہے جس میں آتا ہے آبجیکٹ آبجیکٹ کس طرح بنایا جاتا ہے میں یہاں پر ایک ویریبل بنا لیتا ہوں names اور equal to کے بعد یہ اس طرح یہاں پر میں لے لیتا ہوں first name first کریں یہ لے لیا اور اس کو اس کے بعد last name اور پھر یہاں پر یہ کر لیا اب اگر میں اس کو print کروانا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا document write کر لیا اور یہاں پر میں دے دا ہوں names dot first name تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ first name آ چکا ہے اور اگر میں last name print کروانا چاہتا ہوں ساتھ ہی names dot last name تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آ چکے ہیں وقار احمد لیکن اس میں میں space دینا چاہتا ہوں تو یہاں پر plus add کر کے یہاں پر space دے دیتا ہوں تو یہ space آ چکی یہ دیکھ لیں تو یہ ہمارے data types ہیں جن کو آج ہم نے discuss کی ہے یہاں پر اور last میں اگر ایک اور چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی data type کیا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں type of اور اس کے بعد ہم یہاں brackets میں names یہ لکھ دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ object ہے اور یہ object آ رہا ہے اگر میں name کو objects ختم کر کے یہاں پر کر دیتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں تو یہ string ہو چکی ہے اگر میں names variable کو کوئی number دے دیتا ہوں تو یہ number دا دیتا اس طرح data type کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی جو variable اس کا data type کیا ہے تو یہاں پر آج ہم اپنے اس لیسن کو ختم کرتے ہیں اپنے اس ٹوٹوریل کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ